تو سواگتے دوستو ہماری چینل میں اور اسیا کپ کی ٹیم کی آنانسمنٹ ہو گئی ہے اور کافی بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ویرات کولی کی ٹیم میں سیلیکشن ہو گیا اور یہ انڈیا کے لئے بہترین سیلیکشن کیا ہے بی سی سی آئے نے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی جگہ پکی نہیں ہے ٹیم میں پھر پھر بھی ایک چانس دیا ہے بی سی سی آئے نے اور بہترین کھلاڑی ہے اور یہ وہ ڈیزر کرتے ہیں کہ یہ موقع ان کو ملنا چاہیے تھا اور وہ مل گیا اور کافی اچھے بیٹسمن جو پہار رکھے گئے ہیں وہ ان کو بھی وہ بھی کافی سوچ میں ڈوبے رہیں گے کہ ہم کو کیسے موقع نہیں ملا پر انڈیا بی سی سی آئے کے ایمن میں کچھ اور یہ تو چلیے سکار کی بات کریں تو کون کون سکار میں ہے رویس شرما ویرات کولی کیل راہول ڈشاپن تریسوریا کماریادو ایز ای بیٹسمن اور آل راؤنڈ کے روپ میں دیکھیں گے تو دیپک ہوڑا، حردک پانڈے، حرویت چندر، عشوین اور رویندر جڑے جا اور بولروں کے سکار میں دیکھیں گے تو بھونی شرکوور، آویش خان، عرشدیب سنگ، یوجندر جہل اور روی بشنوئی جسپری دمرا جو بہترین انڈیا کے بولر ہے ان کو انجوری کے کارر ان کو باہر رکھا گیا ہے پر وہ ریکور ہو گئے تو جلد ہی واپس ٹیم جوائن کریں گے اور اپنی پرفارمنس دکھائیں گے اور ایز بیک اپ رکھے گئے ہیں شریح شیئر، اکشر پٹیل اور دیپک جہر اگر کوئی انجور ہوتا ہے تو ان کو جرور موقع ملے گا اور باہر رکھے گئے ہیں بولر جو ان کو سیلیکشن نہیں ہے وہ محمد سیراج اور محمد شیمی تو انڈیا کے تیز گیند باز ہے ان کو باہر رکھا گیا ہے اور شببنگیل جو کافیت سے بیٹشمن ہے اور ان کو شاید موقع دینا چاہیے تھا پر جگہ ہی نہیں ملی ان کو ٹیم میں اور وہ باہر رکھے ریو بشنوئے جو ینگسٹر ہے ان کو یہ موقع دیا گیا ہے سپینر کے روپ میں اور دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کتنے اچھی اس روڑ کو نبھاتے ہیں ان کے ساتھ یوجندری جہل جو دو سپینر کھلائے گئے اور ایک رویندر جڑے جا بھی ہے اور کام آئیں گے دیفا کھوڑا جو آل راونڈر کے روپ میں کھلے جائیں گے جو مین گیند باز ہے جسپیت بھومرا ان کو جلدی ہی ریکووری کرنے ہوگے اور واپس انڈیا ٹیم میں آنا ہوگا اگر وہ ریکوور ہو کے واپس آتے ہیں تو جو بیٹسمن ان کو ایک ڈر رہے گا کہ یہ پہترین گیند باز ہے اور وکیٹ جلدی لیتا ہے وہ تو ان کی واپسی انڈیا جلور دیکھے گا اور جلدی واپس جرور آئیں گے تھانکس پور واشنگ مائی ویڈیو اور لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے ہمارے چینل کو اور نے نے ویڈیو کی اپڈیٹ پائیے دھنیا بات